موسیقی ہم شکر بزاری کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ خدا واقعی ہمارے ساتھ ایک ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان تمام تارباتوں پہ لیے کاموں پہ لیے جو ہماری زندگی میں وہ ہر روز عجیب اور جلالی تکے کے ساتھ کون کو نہیں مان رکھتا ہے میں اور یسوع اور آج ہم اسی کو دیکھتا چلیں گے کہ خداون یسوع مسیح یہ بڑا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کرنے کے لائف ہے وہ ہے ہاں اور ابتک رہے گا کیونکہ اس کے کلام میں یہی لکھا ہے اور اس بات پر جو آج کا انوان ہے آج کا جو تاپک ہے آج پر ہم جس پر ہم سیکھیں گے اس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں یہ سکھانے والا میں نہیں بلکہ خدا کا پاک روم ہوگا آج کچھ اس طرح کا کلام ہوگا کہ پہلے تو آپ سب کے پاس بائبل ہے کریں بہت سے طریقوں سے موبائل میں بائبل ہے دیجٹل طریقے میں ہی جو آپ استعمال کرتے ہیں گرومی بائبل ہے آج بائبل سے ہی کلام زیادہ سیکھیں گے سیکھتے تو بائبل سے ہی ہے لیکن اگر ہمیں بائبل سے کلام سکھانا ہے تو کس کو پڑھنا ہے بائبل کو بائبل کو ہی پڑھیں گے تو بائبل ہی سنائیں گے اور بائبل کو ہی بیان کریں گے تو تو ان سامنے آتا ہے خدا کا کلام جو ہمیں زبانی نہیں بلکہ خدا کے پاک روم سے ملتا ہے اور وہ پاک روم آج ہمیں بتائے گا کہ ہم اس بات پر بہت سے لوگوں نے جو عالم ہے بات چیت چلتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا یسو اور خدا ایک یہ کہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے بائبل سے اگر ہم کسی اور کتاب میں ڈھونے گے تو وہ ہمیں نہیں سمجھا سکتی بلکہ ہمیں یسو اور خدا کو جاننے کے لئے پہچاننے کے لئے کیا کرنا ہے اور بائبل اس لیے ضروری پڑھنے کے لئے ہے کہ ہمیں یہ عقل دیتی ہے جب میں ہمارے بائی نے کہا کہ ہمیں مسیح کی عقل ہے یہ کہاں پر لکھا ہے بائبل میں اور بائبل کے کس حصے میں لکھا ہے پرنچیوں کے خط میں اس کے پرنچیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے اور اس کے دوسرے بات کی سولہ آئیت میں لکھا ہوا ہے کہ واقعی ہم میں کس کی عقل ہے مسیح کی عقل ہے لیکن ہم سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ سایہ ایک ایسا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ واقعی ہم اس کو پہچانتے ہو جانتے ہو اور سمجھتے ہو وہ کہاں پر یہ بات کرتا ہے یہ سایہ پہلا باب اس کی تیسری آیت ذرا پڑے یہ سایہ پہلا باب تیسری آیت میں کیا لکھا ہے کون کون عقل رکھتے ہیں بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے کیا کرتا ہے بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے گدہ اپنے صاحب کی چرنی کو اور گدہ کس کو اپنے صاحب کی چرنی کو لیکن بنا اس بنی اسرائیل نہیں جانتے میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے بلکہ بنی اسرائیل نہیں جانتے کہ میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے اس میں کیا کہا بیل میں بھی عقل ہے گدہ میں بھی کیا ہے عقل ہے تو ہم تو کیا ہے خدا کی صورت پر بنائے گے اس کے لوگ ہیں انسان تو ہم اس وقت بنے گے جب ہم بائبل پر عمل کریں گے انسان تو ہم ہیں کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو انسان ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ انسان کے بچے ہیں وہ ایسے نہیں انسان کا لکب ملتا ہمیں جب ہم اچھے طریقے سے کلام کو جانیں گے اور پہچانیں گے آج کا ہمارا دعان کیا ہے خدا اور یسو ایک ہے یوہنہ کی انجیل اس کا دس سباب بہت ہی چھوٹی سی آیتہ یہ اس کی تیس آیت پڑے تھا اس چھوٹی آیت کو چھوٹی بات کو اتنی بڑی تفصیل میں خدا لے جاتا ہے میں اور باپ ایک ہیں کیا ہے میں اور باپ ایک ہیں میں نے اس لیے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے کہنا میں اور یسو ایک ہیں یہاں پر خدا ون یسو مسیح کیا کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں آپ کہیں میں اور یسو ایک ہیں اب آپ یسو جیسا ہونا چاہتے ہیں تو کیا میں نے سکھانا ہے بھی بائی بائی اس میں آپ جانے گے یہ واقعی ہی آپ یسو جیسے بین آپ میں اگر گدے میں اقل ہے اور بین میں اقل ہے تو ہم میں کسی اقل ہے یسو کہاں پر میں نے ابھی سمجھایا کرنٹیوں دعا کی سولہ آیت پڑھنے ذرا دعا کی یوہنہ پہلا یوہنہ پہلا کرنٹیوں اس کا دعا بات اس کی سولہ آیت میں لکھا ہوا یہ بات دعا من کی اقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے مگر ہم میں مزید کی اقل ہے خدا کی اقل کو کس لے جانا لیکن مگر ہم میں کس کی اقل ہے آپ سب کہیں مسیح کی اقل مجھ میں ہے مسیح کی اقل مجھ میں ہے کیونکہ وہ مجھے سکھاتا ہے سمجھاتا ہے اور اپنی ہتھیری پر اٹھاتا ہے کیونکہ جب وہ ہمیں سکھاتا ہے سمجھاتا ہے ماں باپ کس کو سکھاتے سمجھاتے ہیں اور کہاں پر اٹھاتے ہیں ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں وہ ہوتے کوئی بھی نہیں مانتا ہتنا دے چکو گے چکی آ جائے گا یسو مسیح بھی ہاتھوں میں اٹھاتا ہے کیونکہ اس میں ایک زندگی ہے کیا ہے انگلیش پہ نینج بھی نماتی لیکن میں کوشش کرانگا I and the father are one یہ ہے اس کی انگلیش جو میں جانتا ہوں میں اور باپ ایک ہے یہ ہی ہے ہندر پرسنٹ یہ ہی ہے one ہے father اور باپ Jesus یہ ہی ہے مجھے تو یہ ہی آیا میں یہ ہی لکھ دیا I and the father are one father are one یعنی کہ میں اور باپ ایک ہیں اور رہیں گے اگر آپ ایک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آج میت نہیں بائبل چاہیے اگر آج آپ سینس نہیں آئے تو وہ بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ تو مانتی نہیں ہے وہ تو جانتی نہیں ہے لیکن پدیش اس کو اس طرح بتاتی ہے پہلا باپ اس کی چھپی ساتھ طرح پڑے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیل کی مانت بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں افتیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا نے انسان کو کیا کیا اپنی صورت پر پیدا کیا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا یہاں پر نار اور ناری یہ نہیں آج کہنا کہ صرف خدا نے انسان بنجھے بھی اپنی صورت پر یہاں پر کیا کہا نار اور ناری سوکت ابھی ناری پیدا نہیں ہوئی تھی نار ہوا تھا لیکن خدا نے یہاں پر ایک جمع کا لفظ پڑا گیا تھا پھر خدا نے کیا کہا ہم اس وقت کیا ہم کس کو کہتا ہے میں افسر کوئی طبی کا کہتا ہوں اے رکیا کرو ہم ہم نہیں اس وقت بھی یسو کو کہتا ہے کہ ہم جمع سے وہ خدا اس کو محاطب کرتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو کیا کرے جب اکل تیزت کو اپنی صورت پہ بنایا کسی نے خدا کو نہیں دیکھا کسی نے دیکھا فلپس نے کہا تھا نا کہ ہمیں خدا دکھا ہمیں اپنا باق دکھا ہمیں باق کو یعنی خدا کو باق کہتا تھا خدا اور ہمیں باق کو دکھا اس نے کیا کہا تھا اتنی مدر سے میں تمہارے ساتھ ہوں کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باق کو دیکھا آج ہم جانتے ہیں کہ واقع ہی خدا من یسو مسی خدا ہے یہ پھر پس وہ ہی دیتا ہے جو اس کے ساتھ تلیم سیکھتا تھا اور جیسے ہی یہ تلیم اس کو سکھائی گئی تھی جو اس کی شکل پر ہوگا اس کی صورت پر ہوگا اس کی عقل اپنے اندر رکھے گا اور اسی کو ہم سکھائیں گے پیال گدے بچڑے وہ سکھن کے ہاں دیواس سنن وہ ایک ایسے جانور تھے جب دانیل کو کہاں پر شیروں کی مان دال دی دار میں اور کیا داراباد چھڑے کیا اس کو ڈال دیا وہ نہیں دواغنا چاہتا تھا لیکن جس دن وہ ڈالا گیا تو کیا ہوا اور دانیل نے جس میں حکم دیا تھا انہوں نیر نہیں آئے وہ ٹہلتا رہا صبح کا انتظار کرتا رہا اور دانیل کو صبح صویرے جا کر آواز دیتا ہے جس خدا کے سامنے تُو تین بار چھکتا تھا جس کی عبادت جس کی پرستش تُو کرتا تھا کیا اس نے تجھے بچایا ہے اور دانیل کیا کہتا ہے باچہ صدا جیتا رہے اسی خدا نے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے حکم دیا شیروں کے مو بند ہو دیا آج ہمارا خدا ایک ہو جاتا ہے جب ہمارے اندر کوئی مشکل پریشہ نہیں جاتا اس وقت خدا دانیل کے ساتھ ایک ہو گیا تھا اور شیر جانتا تھے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہ اسی خدا کا بیٹا ہے جو اس کے اندر مجھے نظر آتا ہے اس وقت تو اس کو دانیل نظر آنا تھا لیکن شیر اس کو دیکھ اس کے بعد دانیل نے کیا اکن دیا جس خدا کی دانیل عبادت کرتا ہے اسی کی آج دنیا میں منادی کیجئے اور آج ہم جانتے ہیں کہ یسو مسی خدا ہے اس پر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں انگلی اٹھائے کہ کلام نے کہیں بھی دعوان نہیں کیا گیا کہ سی جگہ پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ یسو نے کہا کہ میں اور باپ ایک یہاں پر پہلا حوالہ ہی کہاں سے شروع کی آتا ہم نے میں اور باپ ایک یہ وہ ہی کہہ سکتا ہے یہ کون کہہ سکتا ہے یہ وہ سکتا ہے جو اس کے کاموں کو اس کی قدرت کو اس کے جلال کو اس کی عشمت کو جانتا ہے آج ہم کس لیے یہاں پر آتے ہیں دانیل دوارے میں کی دس ہے ملو میں آمان دیو ہم اس لیے آتے ہیں ملو ملنا دی میں کھائی سنتے مل دی تو ہم آتے ہیں یہاں پر خدا سے ملنے اور کلام کو سننے تا کہ ہم بھی یسو جیسا دعویٰ کریں میں اور خدا ایک ہیں آپ کے لیے کدا نے یہاں پر اتنی ملنک کی اسی یسو نے اتنی درخواستے کی کہ واقعی وہ آج آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کریں یہاں پر اگر جائے نہ یہنہ دس میں ہی رہیں آپ پچیس آج دورہ دیکھیں یسو نے جواب دیا کہ میں نے تم دیا درخت بھی آج اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا کہ واقعی وہ باپ کے ساتھ ایک ہے وہ ہی باپ ہے وہ ہی خدا ہے آگے ہم دیکھیں یوہنہ ایک ساتھ میں کیا کہتا ہے یوہنہ ایک ساتھ میں آج بیبل پڑھا یہ کیا ہے نور کی گواہی دے نور کھو رہا اور آگے سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں آمین یہ کس کی آیا گواہی کے لیے آیا جس کی گواہی دے کے لیے نور کی اور جو نور ہے وہ خدا کو محاطب کرتا ہے اس وقت کیونکہ وہ خود تو نور تھا لیکن وہ اس وقت کہتا ہے میں نور کی گواہی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور آگے یوہنہ درس کی بیس میں کیا لکھتا ہے ان میں سے بتھیرے کیا کہتے ہیں ان میں سے بتھیرے کہنے لگے کہ اس میں کیا ہے بدرو ہے انہوں نے کیا یوہنہ یہ چاہیت کلام کار دے رہے کلام بتا رہا ہے کوئی اور نہیں بتا رہا کیا کہ رہے ہیں کلام بتا رہا ہے بیسویں آیت پڑھے تخصیل صدر اور میں سے بتھیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے اس میں بدرو ہے اور وہ کیا ہے پاگل ہم کسی سے دیوان کی کیسے پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی پاگل کہتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دیوانے ہو جائے یسو کے آج اگر ہمیں آرہے اندر بدرو بھی آج تو یسو کے نام سے آئے کیونکہ وہ بدرو کو بگا دینے والا خدا ہے وہ بدرو پر اختیار رکھتا ہے کیونکہ جہاں جسو ہے وہاں بدرو کا کام نہیں وہاں پر صرف آگے پر کیا ہے تم اس کی کیوں سنتے ہو اور انہیں کہا یہ ایسے سنی بات ہے جڑے گرمان سران نے کیا کہتے تم کیوں اس کے سنتے ہو آج میں یہ کلام سناؤں گا تو بعد میں جو چاہیسے کلام سناتے ہیں جس نے ایک بندے نے گواہی دی راہوں کو سیدھا کیا خدا کے آگے بیجا گیا تا کہ وہ نور کی گواہی دے وہ کون تھا زکریہ کا بیٹا یوہن اس نے ایک ہی بتائی اس نے ایک ہی بتائی کس کو حیرودیس کو کہ جس کے ساتھ تُو نے شادی کی ہے وہ تجھے رکھنا لوگ آر نہیں ہے اور اس نے تو وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی نبی ہے یہ خدا ہے یا کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہہ سکتا اور اس نے کیا کیا بول گیا لیکن ایک محفل لگائی لیکن جس کے بارے میں اس نے کہا کہ تجھے رکھنا روا نہیں اس نے اپنے دل میں ذہن میں رکھا کہ قدید ہے میں کٹو وان گی مر وان گی تو بڑی سچیائی نہ کرنا ہے نا کیا کہتا ہے خدا جو سچیائی سے قرام کرتا ہے اس کے بعد اس کو کیا ہی نہ ملا اس کا سر تھال میں لائے کٹ کے اس ہکم سے کوئی بادشاہ نے پچھتا آیا تے ہی جندا مہدور وعدہ کرتی کیا کر چکا ہوں وعدہ کس سے کیا تھا وہ جو اس کو خوش کرتی ہے ناج کر اس کی بیگم کی بیٹی اور وہ ماں کہنے سے کہتی ہے کہ بادشاہ اپنے مہمالوں کی وجہ سے مجبور تھا وعدہ کر چکا تھا وہ تو کہتا میں تجھے آلی سن پرنسے بھی زیادہ دے دنگا لیکن اس نے کچھ نہ مانگا دشمنی بڑی پیٹ جدے نہ رکھ لوگ اگرہ اس ساری مگ ہوگے اس جان لے چھڑھوگے ہم تو مسیح کی اپر ایک مسیح جیسے ہیں ویسا مزاد دے جیسے مسیح خدا کا تھا ہم سب یہ دعوے کرتے ہیں دعاوں میں مانگتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ سیاہی پر عمل کرنے کے لیے ساری کی پروان اگر کریں گے تو ڈر جائیں گے خدا کا روح جب آتا ہے وہ بزدر تھا انکار کرنے والا تھا تین دفعہ دعویٰ کرتا ہے مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑھے حالانکہ وہ اسی یسو کے ساتھ رہا جس کی اس نے دعویٰ دینی کیا ہوگیا بزدر ہوگیا مشکل آئی پریشانی آئی تو کیا یسو نے کہا جو پیالا میں پینے کیوں ہوں تو نہیں تیس ساتھ ساتھ اب تو میرے پیچھ کیا سکتا لیکن تو کہتا نہیں کی کہتا جذباتی بڑھے لیں پاسٹر صاحب اسی کھلو کوئی گلی دیں چکے میرے کٹے تو کیا جذباتی دیں نہیں میں کہوں گا پاسٹر نہیں یسو کے ساتھ ایک ہو رہا ہے یسو کے ساتھ ساتھ ہم اسی ہم کہا دیتا ہے نہیں نہیں مستر کی جو عزت ہے وہ عزت ہے جس جس بھرتبے کی عزت ہے وہ عزت ہے آپ کو پتا ہے نا ایک بادشاہ تھا اس کی ستوری ہے وہ مجھے وہ دوسرا دوسرا آ رہی چھتیس با میں شوٹ نہیں لیکن وہ اسی آئی 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 لیکن مجھے یاد آئی 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 بھول بادشاہ سلہ تین میں ہوتا چھتی آئی 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 چو چو اس نے وہی جو خداون کی نظر میں درست ہے کہ اسی کے مطابق کیا جو اس کے بعد امسیہ نے کیا تھا اور وہ ذکریہ کے دنوں میں جو خدا کی روایتوں میں باہر تھا خدا کا طالب رہا اور جب تک وہ خداون کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا آمین جب تک وہ خداون کا کیا رہا طالب رہا وہ اسی میں آگے سور بھی حضر پڑے لیکن جب وہ سور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا اور خداون اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا سنانچہ وہ خداون کی حیقل میں گیا تاکہ بخور کی کروہ پر برنگاہ پر بخور جلائے آمین یہاں پر دیکھیں یہ بادشاہ تھا اب یہ اس کا دل اس کے اندر پھول میں لگا میں خادم کی کہن کی جگہ لے لوں یہاں پر وہ کہتا ہے میں خادم کی کہن کی جگہ لے لوں یہ اسی بات کو بھی میں یہ بتانے لگا کہ خادم کی جو عزت ہے وہ عزت ہے یہ اس کو یہاں پر کہتا ہے بہت سے انبیاء زادے آئے کہ تُو یہ کام نہ کر یہ تیرا کام نہیں تُو سلسلہ چلاتا ہے تیری حکومت ہے تُو حکم کر بس لیکن جس کا یہ کام ہے اس کو تُو کرنے دے اور آگے ذرا پڑھیں تب عزایہ عزایہ کہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خداہن کے اسی کہن اور تے اسی کہن اس کو روک رہے تھے عزایہ اور اس کے ساتھ اسی کہن کیا کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں پڑھیں دا آگے اور انہوں نے عزایہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے اے عزایہ خداہن کے لئے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کہنوں کا یعنی حروم کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لئے مقدس کیے گئے ہیں سو مقدس سے باہر جا کیونکہ تُو نے خدا کی ہے اور خداہن خدا کی طرح سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا تب عزایہ غصہ ہوا اور خشبو جلانے کو جو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور جب وہ کہنوں اور جنجلا رہا تھا کہنوں پر جنجلا رہا تھا تو کہنوں کے سامنے ہی خداہن کے گھر کے اندر بخور کی قربانگا کے پاس تو اس کی پشانی پر اور بھوٹ نکلا اپنے پیچھے دیکھتا ہے کوئی ہے نہیں وہاں سے وہ جلدی جلدی آگے پڑھیں گے پسا چلے گا کہ وہ جلدی جلدی اس ڈھیکل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے پڑھیں گے تو آپ کو پسا چلے گا کہ وہ جب تک زندہ رہا اس کو گوڑ رہا اور خدا سے علاگ رہا جس کا کام جس کا بھی کام ہے رستش کرنا اس کو کریں کسی پر ایمزوئی نہ کریں یہ اسی حوالے کو میں بھی کھوڑتا رہا ہوں کہ جو کام جو کرتے ہیں ان کو کرنے دے انگلیاں نہ اٹھائیں خدا کی طرف سے آپ علاق ہو جائیں گے اور وہ ایک بارکہ تھا اس لیے وہ جنگلوں میں نہیں رہا اس کے لیے ایک علاق گھر بنا دیا گیا آپ جاوہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اور باپ ایک ہیں تو وہ ہمیں کیا کرے گا ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظ کریں گے اور یہ کہاں سے آپ پڑھ کے سنہا رہا ہوں گا اپنے سے نہیں سنہا رہا کال میں اپنے انگلی چکی رہا دکھیں نہیں آرہا رہا ہمیں پاڑی لامتی تو ہے مشتر والی کتاب ہے لیکن جب اس پر عمل کریں گے تو یہ ہمیں زندگی بکشنے والی کتاب میں جائے ایک قائد ہے اٹھالیس بات میں یسائیہ اٹھالیس سولہ ستر آیت میں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے میرے نزدیک آن آپ پڑھیں آج آج بہلے آج کی کنی گوہا ہے پاسوشزادے چرچے جلدی جلدی آئٹا کر دائیں میرے نزدیک آن میرے نزدیک آن میرے نزدیک آن کشیدکی نے اقلام نہیں کیا جس لوگ سے کہ وہ تھا میں وہی تھا اب خدا خدا نہیں اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے اب یہاں پر دیکھیں سو سو کر دیجئے بڑے بڑی خوبصورت آئٹا ہے میرے نزدیک آن میرے نزدیک آن کس کے نزدیک آن خدا نہیں خدا کہتا ہے کہ میرے نزدیک آن اور یہ سنو یہاں سنو میں نے شروع ہی سے پوشیلگی میں کلام نہیں کیا انہیں چھپایا نہیں اندر میں آکر ہی کلام کیتا یسو نے یسو آیا اپنی جان کی پروانہ کی لیکن وہ اس وقت تک یہ ہی کہتا رہا کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے وہ شروع سے جانتا تھا میں اور باپ ایک ہے لیکن یہاں پر وہ کیا کہتا ہے جس وقت سے وہ تھا کیا تھا وہ جو پدھائش میں پڑی شبیس آیت میں آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں یہ یہاں پر ثابت ہو گیا وہ تھا میں وہی تھا کچھ کہتے ہیں یہ سوچے آئی نہیں سی آگے پڑے گئے تو اور اب خدا خدا نے اور اس کی رونے مجھے کیا ہے مجھ کو بیجا ہے کس لیے بیجا ہے تاکہ میں اپنی جان آپ کے لیے دوں جو جدہ ہو گئے تھے جس نے آپ کے باپ نے خطا کی گناہ کی گلتی کی اب اس لیے وہ یسو مسیح ہے آگے ستاری علیہ پر کیا کہتا ہے خداون تیرا فدیہ فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ یہ آگے جو رکھ پڑے ہو ساتھ میں خداون تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تلیم دیتا ہوں کون سی تلیم دیتا ہے مفید تلیم اچھے والی شپیشل والی جس سے فائدہ ہو گئے جس سے آپ کے ہی ہر ایک مشکل پریشانی گناہ فریب گلتی معاف ہو جائے مفید کا مطلب یہی ہے میری نظر میں آپ کی نظر میں بھی آلہ تلیم یونیورسٹی آلی تلیم جس کے لیے بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو خرچہ کر کے پڑھاتے ہیں یہاں پر خدا آپ کو فری تلیم دے رہا ہے اور آلہ تلیم دے رہا ہے اور وہ خدا آگیا تاکہ آپ کو آلہ تلیم جاپتہ بنا دیں اس نے یہ ثابت دیا تھا ایک کون تھا جس کی میں سٹوری پہلے بتا رہا تھا دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرنے والا تھا جسو کا شگر تھا پترس حالیلویٰ دور دارتا رہی ہے پترس دعویٰ کرتا ہے کی کہتا ہی ملو کرنا مرنا بہے پاسٹر ساکھ رہی ہو وہ پاسٹر سی جس مسئل اس وقت پاسٹر تھا تو انہیں کہا تو آج جی دور نہیں آج رہا نہیں کی کرنے کا دین درہ صبح نہیں ہے کڑھنے کی کرنا کڑھنے کی کرنا کڑھو کڑھو اس نے بھانگ دے نہیں ہے اور اس سے پہلے دین درہ مرنا بھانگ کرنے ادھروں ان کا آر تین پورے گھرے ادھروں کڑھ ساپ بول پہنے گا تو اس لیے ہمیں اس سے پہلے دعویٰ کو سوچ کرتا کسی کے اوپر انگلی کھانے سکتا یسو نے فیر بھی دین اپی آدم تھا کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جتنے کھنے آج آپ کو میں یسو کی دعا سکھاؤں گا آپ نے وہ آپ ابھی پڑھ دیں نکال لیں وہ چپٹر ابھی سے نکال لیں سترہ باب ہے یوہنہ کنجل سترہ باب شب بھی آئیتان ہو دیا سب کو میں کھڑھو پڑھا ہی ساتھوں گا وہ یسو کی دعا ہے بڑی لمبی چوڑی دعا پورا باب ہی دعا رہا ہے تو جب آپ سمجھے گے کہ واقعی یسو کتنا ہم سے محمد رہتا ہے اس نے یہ پترس کو جو تین پر انتہار کرتا ہے انہوں پتا ہی ہے جشیلہ انہوں نے اعلیٰ تلیم تے دے چکی ہے آسی اعلیٰ تلیم انہوں نے دنی ہے اور اسے نے رہ کے اعلیٰ تلیم جاستہ ہو گیا ہے یونیورسٹی بنا آزیتی ہو دیئے انتر لیکن وہ اچھارا تھوڑا یا بولوں تے تیز جشیلہ سی صاحب کچھ کہتا ہی کیونکہ کہیں کہنے یاد لفظانہ جیتے لینا سا تو بھی کہنے ہمیں لفظانہ یسو دے دلتے گھتے ہمیں بھی جانتے کیا پھڑی برکت ہے دنیا میں پھائے ایک کو برکت دیتا ہے انہیں تو بارہ نہیں دیتا ہے لیکن جا انہوں نے یہ سمالے کیا ہی تم سب پاک نہیں اب یہاں پر پترس نے انکار کیا اس کو معاف کیا آج آپ اگر پہلے انکار کر چکے ہوئے ہیں میں بھائی اسلام سے ہی بات کر رہا تھا جو ہماری عمرت و عزیز پجات ہوگی ہیں اے جیس سولہ سترہ اٹھارہ ساتھ کی عمرت میں دیرا لوگ بچے بچیاں اگر ان کو بچے اگر ان کو تلینہ نہ دیکھ جائے وہ یسو کا انکار کر بہت جگہ پر یہ دعوے کے ساتھ میں کہتے ہیں دینہ کالنو کہ یہ خدا مان جانا ہے جاجبان جانا ہے نہیں یہ ایک کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں سنی سنائی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو اکل سمجھ میں آتے ہیں اور آپ کے پاس گوایاں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے اس جگہ پر خدا کا انکار کیا ہے کیوں کیا ہے یا رو میرا یا رو میرا مسیحی دوستی نا میں حضر کو کپڑا آیا ہاں وہ میرا کھانا کھا چکیا سی کہ میں کہ دوستی نہیں چھٹنا چاہتا کہ میں کہا نہیں میں جو تم میں ہوئی میں ایسی ایسی باتیں ہیں لیکن ہمیں ان کو باتوں کو ختم کرنے کے لیے کس کو پڑھنا ہے کلام کو پڑھنا ہے جب آپ کے اندر کلام آئے گا آپ کے اندر خوف کریں دلیلی کی روح آئی پاک روح آئی جو فقت پر آپ کو سکھا دے کہ آپ نے کیا جواب دے کیونکہ خدا کا روح آپ کو خدایت دیتا ہے خدا کا روح زندگیاں بزر دیتا ہے اور خدا کا روح کم آیا کیونکہ کیونکہ انہوں نے تحمل کر کے ٹھہرے رہے ہمارے آج جی کبھو کسی شکریر کروں کی کبھو کرے رہے خدا کبھو 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 رہے یہ جو ہیں آج کل کے سٹوڈنٹ یہ ہی ہے آج کل کے سٹوڈنٹ خود استاد بن دے لیکن بھائی نے کہا اپنا ہی کہ جب تو بڑھا ہو جائے گا جس سے سیکھا ہے اس کی مانت ہو جائے گا ویسا نہیں ہوگا استاد استاد ہی نہیں شریعت استاد استاد ہی وہ ہمیں باپ سے ملاتی ہیں جیسے وہ اور باپ ایک ہیں آگے ایک دور گواہی تھی تین باپ کی 33 آئیت جوہنڈا تین باپ کی 33 آئیت جوہنڈا کی نیر نکالیں صاحب جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس باپ پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے آمین آمین جس نے جس نے اس کی اس کی گواہی یسو کی گواہی اور اس باپ پر کیا کر دی ہے مہر کر دی ہے کہ خدا سچا ہے آمین وہ ہی سچا ہے وہ ہی ایک ہے اور وہ ہی حضر سے خدا من یسو کی وہ اپنی گواہی آپ دیتا ہے دنیا میں آتا ہے اس شخص وہ کرتا ہے کہ میں تمہیں یا اللہ ترین دینے کیلئے میں تمہیں سکھانے کیلئے اس نے کتنے آمین کو برکت دی تھی محض سے آمین کو دی تھی لیکن بارہ کو اس نے چھوڑا انہی کے ساتھ اور ان کے لئے دعا کرتا ہے اور جب آپ کو پتا ہے نا جس کو بات روح ملا سال اس نے کیا کیا سال ایک سو بیس کی جماعت سے کلام کیا پھر آگے جا کر کیا اسی کلام کے وسیلہ سے تین ہزار لوگوں جب آپ کے در پاور آتی ہے کس کی یسو نہیں جب یہ یسو کے ساتھ ہوگی آپ نے نال ایک ہو راں ایک کوئی ہوگی آپ نے نال ایک ہونا ایک کوئی ہوگی لیکن یسو نے نال ایک ہونا کرونا نال ہوگی ایک ہے وہ یارا ہوں گے لیکن نہ کرونا ناویں یقی ہے کسی برکت یسو میں ہے وہ کیوں کہ آتی کال یارا کچھ نہیں ہے نہ کرونا ناویں کچھ کرتا ہے کیونکہ آج کل تا زمانہ ایسا آگیا کہ کروڑ ہوں گے تو بچوں گے ایسا زمانہ ہے جو ہمیں پہچان دیتا ہے اب ہمیں یسو کی دعا میں میں آپ کو دوسرگ کی طرف جاناو یسو کی دعا میں نے آپ کو پوچھ اپٹر بتایا جانیا تھا میری ستا ہوں گے ایک سوال میرا یہ پاسٹر صاحب ہوتا ہے جو آپ نے تو وہ کسی کلاہ بھی چکی ہے کہ انگلی چھوکنے ایک سی کسی نے لیکن پاسٹر اکثر کیترک میں شدہتے ہیں انگلی چھوکنے انگلی چھوکنے اندار سوال ہوتا جو آپ پاسٹرہاتے کول میں سنے ہیں وہ اکثر کیترک کے انگلی چھوکنے ہیں پاسٹر نہ آپ کی کیترک کے نہ کوئی اور مشہنہ لیکن خود آپ پیشن ابھی آپ سوئے یسو کی مشہنہ بس یسو کی مشہنہ اور یسو نے جو سکھایا ہے وہ ہی ہم بیان کرتے ہیں وہ ہی بھی اچھی کیترک نہیں ہے پاسٹرہ رہاں سوچنا چاہیتا رہے ہیں کلام ہو رہا کلام ہو رہا کلام ہو رہا پہلی پہلے باپ سے ہی شروع ہو گئی یہ دعا یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں اسمان کی طرف اٹھا تک کہا اے باپ وہ گڑی آپ امچی اپنے بیٹے کا جلال زہر کریں تیرا جلال زہر کریں یہ ہی آپ کا دعا یسو نے یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں اسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گڑی آپ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال زہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال زہر کریں تاکہ بیٹا تیرا جلال زہر کریں آمین آمین مسیحہ اس کو کہا گیا ہے جو مسیح ہے جو یسو پر ایمان رکھتا ہے اگر ہم مشنوں پر ایمان رکھیں گے تو ہم نجاد نہیں ہیں اگر ہم یسو پر ایمان رکھیں گے تو ہمیں نجاد کیونکہ مذہب مسیحہ ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اور اپنے چرچوں کو ہم آگے لکھیں اپنی مشن کو ہم آگے کرتے ہیں لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسو ہمارے لئے آیا اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں اور جب وہ کہتا ہے جب وہ ہمارے اندر آئے گا تو ہم بھی فہر کے ساتھ کہیں گے کہ میں اور مسیح ایک ہیں کوئی مشن نہیں کوئی حدانہ نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں بلکہ وہ ہی ہے جو خدا کے بیٹے یسو پر ایمان رکھتا ہے وہ ہی نجات چھپائے گا اگر کوئی شک ہو تو بے شک چرچ میں آنا چھوٹ سکتا ہے آگے پڑھیں یہ ہی دعا ہے چنانچہ تُو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ ہر اتھارے بشر ہونے اتھارے نے مشنہ نے اسے ہر بشر پر کیا کیا اختیار دیا ہے پڑھیں تاکہ جنہیں تُو نے اسے بخشا ہے ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے آمین کوئی بشر دے سکتا ہے نہیں کوئی دانہ دے سکتا ہے کوئی مشن دے سکتی ہے نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ان کو زندگی دیتا ہے آمین آمین آنے پڑھیں اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تُجھ خداِ واحد کرن اس کو تُجھ خداِ واحد اور حق دوں اور یسو مصیر کو جسے تُو نے بیجا ہے جاننے اگر اج مشنانو جان да جنا ایک تھے دو ساقیلہ دا پہاں کہ خداِ واحد کو جاننیں خدا وقت کو جاننے اسی پر اتقاد رکھیں اسی پر امار رکھیں مشن ترک کوئی نجات نہیں یہ سب سے پہلے جو آج بھائی نے شمائل نے دیا کلام شاید خدا نے اس کو بڑا ہوا لیکن یہ جواب سے پہلے جشیلہ پترس یہ جواب آنے سے پہلے بولا تو خدا نے میں تو کیا ہوں میں دوستا دیکھنا چیز اجلا سا خادم ہوں بہت نالج چھوٹا رکھنے والا اپنے آپ کو خیر جانتا ہوں اس کا چرواہا ہوں چرواہے کا مطلب کیا ہے واشمین انگلیش تھی واش کر دیا وہ باہر خلون دیا بیٹریاں لے لیکن مار دیا کیڑی پیڑ کاٹے تھے کیڑی پیڑ نہیں وہ چیک کرتا ہے واشمین کا یہ کام ہے وہ چرواہا پڑے آپ کو کہتا ہے اور وہ واش کرتا ہے ہر ایک کو کیونکہ جس کے پاس کوئی مشکل پریشانی ہے وہ اس کی مشکل پریشانی کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے آج یہ پورا چپٹر پڑے گے آپ کو پوری یسو کی گواہی میں لے گی کہ کوئی بھی انسان نہیں مجھا دے سکتا ہے یہ واحد خداوند یسو مسیح ہے آگے چوتھی سائد میں نے کہا جو کام جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کہہ کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے آللویا جو کام کیا کیا ہے خداوند یسو مسیح نے کرنا تھا کیا کام کرنا تھا ہماری نجات کا کام ہمیں خدا سے ملانے کا کام ہمیں خدا کے پاس لے جانے کا کلام کام کرنا تھا یہ اس نے کہا دیا میں نے تیرا جلال ظاہر کر دیا اس کے بعد یہ سارے مشن تیار ہوئے ہیں اس کے بعد یہ سارے مشن تیار ہوئے ہیں اس نے کوئی کرسیل کا نام نہیں دیا تھا کہ یہ رومن کہتا لیا ہے یہ پہنچی کاسٹ ہے یہ یوپی مشہر ہے یہ وہ مشہر ہے نہیں یہ ہمارے نالج ہیں یہ ہماری جو ہے نا اپنی اجانہ دری ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسی کے پرپاند ہو جاتے ہیں نہیں ہوئے تو انہوں بڑھا کیا ہم تو تو میں نے پہلے بتا دیا تھا کلام کو ابھی شروع ہوا ہے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ چشیلیں بڑے ہوں لیکن کلاموں سمجھے نہ لیں عمل کرنا نہ لیں بہت کموں میں اس وقت بھی بتھے رہے ایمان لے آئے اور بتھے رہے چلے گی خدا یا سمسی نے بھی بارہ چھنے ستن اور آئے اور وہ بھی ایمان لے کر آئے لیکن کلام انہوں نے ہی اکل سمجھے نہیں آیا ہوتی کر گیا نہیں یاد کرنا بارہ چنگیری وہ ہی بارہ کا کلام آج پھیلا ہوا ہے لیکن اس وقت کا جو اپنے آپ کو خانسی لیس دے دیتا ہے اس کی جگہ پھر پورا ڈال کر بھارمہ دکھانا کرتی ہے اور آج آگے پڑھنے جانے طرح یہ شبیس آج تک پڑھنا ہے کوئی اور بھی ساتھ دے گا ہے بھائی کا اور اب ایم آپ تو اس جوال سے جو میں دنیا کی پدائج سے پیش تک ترے ساتھ دیتا تھا اب دنیا کی پدائج سے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا عزل سے زباد کیا ہوا بنا ہی آپ کو نچارت دے سکتا تھا جس کی حضوری میں خطا ہوئی گناہ ہوئی اور اس جگہ پر ہوا جو یسوہ کر پورا کرتا ہے آگے پڑھیں ساتھ مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا میں سے مجھے دیا علیلویہ اب یسوہ سی کا مجھے دخواست کرتا ہے یہ دعا ہے یسوی جو بارہ اس کو ملے تھا وہ کہتا ہے کہ آگے پھر پڑھیں گے کہ وہ کہتا ہے جو دنیا میں سے تُو نے مجھے دیئے میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں ان کے لئے مجھے کرتا ہوں کونسی آتا ہے ساتھ جلالی اب وہ جانگے اب وہ جانگے کہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے ہمیں کلام کی وسیدہ سے کلام پڑھا سخایا انہ نے کوئی مشن نہیں پڑھایا انہ نے مشن لیا کہ چلے خود آزا مشن لیا جس کے وسط سے میں جاتی لے آگے پڑھیں سارے بھائیوکار میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا کیا کہتا ہے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا کوئی رہے ہیں یسو میں آگے کو دنیا میں نہ رہوں گا وہ وہاں پر ہے دنیا میں نہیں دنیا جو دہتا کسی ان کو اجرے وڈے وڈے میلے کر دے اوڈے آستے دیکھا چلا دے آج بھی ان دنے جڑے مانت دے رہے ہو یہ چیز آنے میں آگے کو دنیا میں نہ رہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے کہوں تھے اس کے شکر آگے پڑے ساتھ میں تیرے پاس آتا ہوں ایک دوس باپ اپنے اس نام کے وسیدہ سے جو تُو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کرتا کہ وہ ہماری طرح ایک ہوں وہ ہماری طرح ایک ہوں اب یہاں پر آپ کو پروک ملے گا وہ بھی انسان تھے وہ ہماری طرح ایک ہو جائیں باپ بیٹا روح اور آپ جو تھے آپ ہو سکتے ہیں وہاں پر چار ہی خانے ہیں دل دل چارے کونے ہیں دلیں زمین دے بھی چار مشرق مگرد کشمال جنگوں ایک دودھنریہ کیا دا ہے نہ نہ برکتہ دی بشرت نہ مگرد کشمال جنگوں خدا دے لوان دیئے کوئی کی کونہ کھا لیئے اترے تسید خدا دے رہا جمع ہونا ہے امیر امیر آدھے سر پڑھے اے قدوس باب اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تُنہیں مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو جب تک نہ ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تُنہیں مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی میں ان کی نگہبانی کی اور خلاقت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی حلاق نہ ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو لیکن اب میں تیرے بہت ساتھا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری پشی انہیں پوری پوری حاصل ہو آمین یہ دیکھیں جو باتیں خدا نے دنیا میں رہ کر کی اب وہ کیا کہتا ہے میں نے کتاب مقدس کے مطابق کن کو تیری کیا کیا ادی ادی پوری پوری لکھانے ابھی تو بائنے یا سے یہی پڑھا تھا میں نے سوچا کہ ادی ادی تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری خداون کی خوشی کیا ہے پوری پوری کہ لوگ اس کے کلام پر پڑھ گئے نہیں آمین سٹارڈن میں ایک ہی بات سخائی آج میں جب کلام سنانا ہے تو کلام پڑھو حبرانہ بکھو نہ انٹرنیٹ بکھو اگر کلام سکھانا ہے کلام کو پڑھنا ہے اور پھر ہی کلام سکھا سکتے ہیں یہاں پر یہ پوری پوری خوشی ہوگی خداون جب آپ کلام کو ایوری ڈی سٹڈی کریں اس کے حضور پر جھکیں گے تو آپ کو پوری پوری ادی ادی کوئی نہیں پوری پوری خوشی ہوگی میں نے تیرے کلام میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا دنیا نے ان سے کیا کیا ہے داوہ کیا دیئے دشمنی جڑے کلام سکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام سندرہ تو انہیں پر یہ گلد نہ جانتے ہیں میں نے وہ بتا دیا اس کا نام بھی بتا دیا تو اگر کلام پر آپ نے امل کرنا ہے تو کلام بڑھا سکتے ہیں آج ہم دعوے کرتے ہیں نہیں یار کلام نے پوک بڑھا نہیں کلام نے گاڑی بڑھا نہیں ہے کلام نے کار دینا ہے اپنے کار دینا ہے یہ ہے میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے دعویٰ تک کی اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں کلام والے جنہیں اندرے لے کلام سنانہ لے وہ دنیا کے نہیں رہتے وہ اہم جنیاں بھی نہیں کر دے نہ وہ غلیاں چک دے لے نہ وہ کسے پریشان کر دے لے نہ وہ کسے نہ مال دے دعویٰ کر دے لے نہ وہ بغانے مال کا نالج کلتے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کے کلام کے بھوکے پیاسے تاکہ نشائی ان سے دکھ لے اور روح نجات اللہ سب سے آگے کیا لکھا ہے سب صرف جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں انہیں سچائی کے وسیدہ سے مقدس کر تیرا کلام کیا ہے سچائی ہے ہاللویہ اس کا کلام کیا ہے سچائی ہے اور سچائی سے نفرت ہے جو کہہ نئی کلام کو جانتے ہیں وہ نفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سچائی والا دنیا دینا رہا ہے گو کری پاسٹر کھڑا بھی نہ جو سچائی بیان کرتے ہیں اور سچائی سے جو محبت کرتے ہیں خدا جیسے کہتا ہے یسوکہ جہازم نے جوہنہ دس کی تیس سے میں نے شروع کیا ہے میں اور باپ ایک ہیں اس لئے اس کلام سے بہت سے لوگ خصا کرتے ہیں انجھ کیا سکتا ہے یوگ انجھ آنی سے دعوے کرنا لیں جس وقت وہ انسان تھا آگے اس آنی کے بعد ہے اٹھانی جس طرح تُو نے مجھے دنیا میں بیجا اس طرح میں بھی انہیں دنیا میں بیجتا ہوں اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سیاہی کے سلاح سے مقدس کیے جائیں میں صرف انہی کے لئے درخواست نہیں کرتا اب دیکھیں اب اسی کہنے ہوگے بارہ آس کریں اب میں کیا کہتا ہے میں انہی کے لئے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے بھی جو ان کے کلام کے مسئلہ سے مجھ پر ایمان لائیں آج جو کلام خدا کا آپ کے پاس ہے آپ اس پر ایمان لائیں گے آپ کے لئے خدا ہر وقت تیار ہے وہ کہتا ہے کہ میں انہوں سے نہیں جانے کلام سلاحان دیں بلکہ ان کے کلام کے مسئلہ سے جو ایمان لائیں گے میں ان کے لئے بھی درخواست دیکھتا ہوں کیا کرنا ہوا وہ مینوں کے پہلے درسے ہیں وہ ہماری شفایت کے لئے ہمارے لئے تڑکا ہے وہ زہرش کرتا ہے کہ میرا بیٹا آسلم بچ جائے میرا بیٹا مران بچ جائے آصف بچ جائے کمال بچ جائے سچائی نہ واقب ہو جائیں سچائی نہ نوزاد کریں بلکہ یہ سچائی سے کلام کو پیش کریں کیونکہ جب سچائی آپ کے اندر آئے گی تو آپ کلام ہی پیش کریں آگے پڑھیں زبیت کی طرف تک تھا تاکہ وہ سب یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں اور وہ بھی ہم میں ہے اور دنیا ایمان لائے کہ تُو ہی نے مجھے بیجا اور وہ جلال جو تُو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں آمی آبو یہ وہی بات آپ سے پوری تر رہا ہے جیسے وہ باپ کے ساتھ ایک ہے باپ کے ساتھ ایک ہونے کے لئے جس طرح ایمان لائیں گے اور اب جو ایمان لائیں گے ان کے لئے بھی دفعات ہو گئی ہے یہ خدا ان جس طرح سی دعا کرنا ہے باپ سے آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے کہ ہم ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر ہم خدا کے اجلال برزہ ہیں میں نے میں ان میں سے اور تُو مجھ میں ہے میں ان میں اور تُو مجھ میں ہے تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تُو نے ہی مجھے بھیجا ہے اور جس طرح کہ تُو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھ اے باپ میں چوتا ہوں کیا کہتا ہے اے دعا ہی کر دے ہونا اسے نہیں کہتے اے باپ میں چاہنا ہوں آج جا بندہ شفاعت پائے اے بندہ نجات پائے اے بندہ برکت پائے اے بندہ یہ آگے کیا کہتا ہے بھائی چوبیس میں لکھا ہے اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جتنے تُو نے مجھے دیئے ہیں جہاں میں ہوں کیا ہے کہاں پر ہے خدا آسمان پر جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تاکہ میرے اس جلال کو دیکھے جو تُو نے مجھے دیا کیونکہ تُو نے بنایا عالم سے پیشتر مجھ سے کیا کیا محبت بندہ گئی آج جو تو اے بندہ بندہ جب بنایا نہیں سی خدا بیٹھ لینا محبت بندہ سینیوں کہتا ہے بیٹھا میں والباب اے یہ ثابت کرتا ہے کس کے لسیدہ سے کلام کلام اے آدل باب دنیا کو تجھے نہیں جانتی مگر میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تُو نے مجھے بیجا ہے میں نے انہیں تیرے نام سے حاب دیا کیا ہے وافق کیا ہے وافق کر دیا ہے بتا دیا ہے اور کرتا رہوں گا ان پائے جنیا مردی مشکلات کے لئے میں انہوں نے سخاندار آنگا پائے جو نفرد کرن تے پائے ہو بگل رکھن تے پائے میرے لہ دعوت رکھن تے پائے میرے کلام نو جیڑا خدا دی طرف پیش کیتا ہے منن یا نامنن کہنے میں سخاندار آنگا اور آگے کیا کرتا ہے تا کہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان سے بھی ہو اور میں ان میں ہوں خدا آپ میں ہمیشہ رہنا چاہتا جب آپ کلام میں رہیں گے آج کا کلام ہمارے لئے بات سید کرتا ہے جیسے آپ دلی دعا کرتے ہیں یہ یسو ستار میں بات میں آپ کے لئے دلی دعا کرتا ہے تا کہ آپ خدا کے ساتھ ایک ہوئے آج کے بعد آپ چھانے